ناظرین نیو یارک میں پاؤنٹین ہاؤس نامی ادارے سے لاہور کی منٹل ہیلک سوسائٹی نے انیس سو اکہتر میں پاکستان میں ایک ادارے کی بلیاد رکھی جس کا نام بھی پاؤنٹین ہاؤس ہی رکھا گیا اس ادارے میں نفسیاتی اور ذہنی مریضوں کا علاج جدید طریقے سے کیا جاتا ہے اس وقت میں لاہور کے پاؤنٹین ہاؤس میں موجود ہوں اس ادارے کی ایک اور دلچسپ انفرمیشن آپ کے ساتھ چیر کرتے ہیں کہ یہاں پر داخل ہونے والے مریضوں کو مریض نہیں بھلکہ میمبر کہا جاتا ہے ماہینی نفسیات ان میمبرز کو مختلف گروپس میں تقسیم کرتے ہیں ایک وقت میں لاہور پاؤنٹین ہاؤس میں چار سو کے قریب میمبرز رکھتے ہیں اور ان کو دس مختلف وارڈز میں رکھا جاتا ہے انیس سو اکہتر سے اب تک چار ہزار سے زائد ذہنی مریض صحت یاب ہو کر اپنی معمول کی زندگی گزار رہے ہیں آئیے فاؤنٹین ہاؤس کے اندر چلتے ہیں اور لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں اس وقت ہم فاؤنٹین ہاؤس کی فیمل آرٹ گیلری میں موجود ہیں اور یہاں بڑی بڑی خوبصورت یہ آرٹس بنا رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا بنا رہی ہیں آپ گوریا بنا رہی ہیں یہ آپ نے خود بنائی ہے دونوں جی میں نے خود بنائی ہے کتے دیر ہوگی آپ یہاں پر ہیں کتنے عرصے سے یہاں پر مجھے عرصہ مہینہ ہو گیا اس سے پہلے آپ کہاں پڑتی ہیں کیا کرتی تھی اس سے پہلے میں خوش تھی دری گریہ کوئی وغیرہ سلائے کٹائی مگر کچھ چیکھنا لکھنا پڑنا ناتے وغیرہ میں نے خود بنائی گھر والے یاد آتے ہیں جی کبھی آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں وہ نہیں آپ ملنا چاہتے ہیں ان سے دل کرتا ہے کہ جلدی سے گھر والوں کے پاس چلی جا ہوں جی میں ملنا چاہتے ہیں پر گھر والے آتے بھی نہیں مجھے مجھے یہ بتائیں آپ یہاں پر کتنے عرصے پر ہیں میں پچھلی گرمیا کو ملتان سنٹر میں آئی گی تھی آپ کے بچے کتنے ہیں بچے مچھل چہار ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں وہ ملنے کے لیے نہیں آیا کوئی بیجے جیسے بیٹا چھوڑ کے گیا ویسے چلا گیا تو بھی تو کوئی نہیں آیا میرا چھنا 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 کا مسئلہ تھا اس لیے بیٹے نے چھوڑا گیا ہے تو ہم ملنا چاہتے ہیں انسیو جی ملنا چاہتے ہیں ہم ٹھیک 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 ہوں ہم دوائی بھی سٹیمپ پر کھا رہی ہیں ملکل ٹھیک 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 رہی ہیں آپ کو سب سے زیادہ یاد بہو ناتے میرا شوہر کے یاد آتی ہے میرا شوہر کے یاد آتی ہے تو آپ سے ملنے کے لیے نہیں آتی ہے میرا دل نہیں لگ رہا ہی آپ نے دل چاہتا ہے گھر چلی جو گھر یاد گھر یاک بچے میں رہوں اپنے شوہر میں رہوں اپنا کام آمصارا کیا کرو رامتا سکون تو زندگی ہوتارو جندہ زندگی ہیں جیندے جاویدھے ہیں ابھی اچھا ان کے لیے کوئی کئی 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 میسیج آپ دینا چاہیئے اپنے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچے کہ بچے مجھے اا کر لے جے پیارے اور مجھے گزر میں گزر کے لئے مجھے ہوتا ہوں کہ ہوں کہ ہوں اور میں دوائی کھائیں اور دوائر کروں تکام کریں آم کرنے آپ کو بہت پیاری ہے آپ کو بلکل صحیح سمجھے آپ کو تو ان کو اب لے جوہنا چاہیے مما جی کیسی ہی ہے ٹھیک کیونک مجھے گی آپ کو یہاں پر ٹی مہین کے ہوا گیا یہاں پر چھوڑنے کون آیا تھا آپ کو دارے والے چھوڑ کے لئے اس سے پہلے آپ کہاں پر تھی کیا کرتی تھی میرے شوڑ نے مجھے چھوڑ دیا تھا اس وجہ اس میں یہاں پر آیا کتنے بچے ہیں آپ کے بچے نہیں میرے کتنے سال اس کے ساتھ آپ رہی شادی کتنی دیر آپ لوگ کی رہی سات سال رہی تو اس کے بعد انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا جی انہوں نے کوئی آگے شادی کیا اور اسے چھوڑ دیا تو اسی شادی کر رہا تھا تو آپ کو وہ بہت یاد آتے ہیں بس صحیح یاد آتے ہیں اور کون آپ کو بہت یاد آتے ہیں ہر چلی ہاتں یاد آتے ہیں کون ملنے نہیں آیا اس کے بعد آپ سے نہیں میرے گھر والے چھوڑ کے چھوڑ گئے آپ کے یہاں پر دل لگیا ہے آپ یہاں پر رہنا چاہتی ہے یا پھراب چھتے ہیں کہ جلدی سے گھر واپس چلے جاؤں گے گھر والے مل جائیں تو جلدی سے چلے جاؤں گے لیکن یہاں پر آپ کے دل لگا ہے یہاں پر لگیا ہے دل لگ دیل رہتے ہیں اچھا خیال کرتے ہیں کچھ کیمرہ پر میسیج دینا چاہیں دیکھنے والوں کو گھر والوں کے لئے کاؤں گی جلدی سے آکے مجھے لے جائیں کہ یاد آتی ہے میری آپ کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں کہ وہ آپ کو آئیں اور بہت جلد لے جائیں فاؤنٹین ہاؤس کی فیمل آرٹ گیلری میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر ہم نے مختلف ان کی کہانیاں جانی ہیں ہر کوئی اپنے اپنوں سے ملنا چاہتا ہے یہاں پر انہیں کتنی زبردست آسائشیں دی جا رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنوں کو بھولے نہیں ہیں لمحہ با لمحہ انہیں یاد کرتے رہتے ہیں تو میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنوں کو اگر آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کائنگلی ان سے ملنے کے لئے تو آئیں ان کو آپ کی بہت ضرورت ہے وہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی آپ کو بھول نہیں سکتے اس وقت میں فاؤنٹین ہاؤس کے میل آٹ گیلری میں موجود ہوں اور یہاں پر ان کے تین یونٹس ہیں لائبریری، آٹ گیلری اور میوزک ہم ان کی مصروفیات جانتے ہیں یہ لوگ لائبریری میں کیا کرتے ہیں پھر ان سے نات سنتے ہیں اور یہاں پر یہ کیسی آٹ کرتے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں آپ کا نام؟ شرافت مہر میرا نام ہے شرافت آپ کو کتی دیر ہوگی یہاں پر آئے ہوئے؟ مجھے سات مہینے ہو گیا یہاں پر آئے ہوئے اس سے پہلے آپ کہاں پر تھے؟ کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے میں نے ایم کم کیا بینکنگ اینڈ فینانس میں تو میں ٹیچنگ بھی کرتا رہا ہوں اور والدہ آئس کریم میں از ایس انگیر اکاؤنٹ بھی رہا ہوں اچھا اور آپ کو یہاں پر کس نے چھوڑا؟ مجھے میری فیملی چھوڑ کر گئی ہے میں دوزار تیرہ کے اندر جو ہے وہ میری نید گائب ہو گئی سٹارٹ ہو گئی میری کوئی دیکھنے والوں کو کوئی ایک میسیج دینا چاہیے آپ میسیج یہ ہے میرا کہ بس سچ بولنا چاہیے ہار انسان کو اور جو اوڈ کی سیاست یا جو اوڈ پر جو ہم اپنی بات نہیں کرنی چاہیے فاؤنٹین ہاؤس کے ممبر محمد الکیفی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ لائبریڈی میں ان کی ایکٹیوٹیز ہیں سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں لائبریڈی میں میرے میں لائبریڈی میں یہاں کے انچارج ہیں سر امید ان کا اسسٹنٹ ہوں اور جو ہے یہاں پر شیلفز کی صفائی بکس کی صفائی اور کمپیوٹرز کی صفائی اور جو ہے تھوڑا سا ان کا جو آفیس ورک ہے تو اس میں ان کی ہلپ آؤٹ کرتا ہوں فائلز لے کے جانے ہوں وارڈز میں سائن کی سگنیچر کروانے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پر آئیتے ہیں یہاں پر فاؤنٹین ہاؤس میں آئے تو سترہ سال ہو گئے ہیں لیکن لائبریڈی میں کام کرتے ہیں تقریباً تین سال ہو گئے ہیں اچھا مجھے ہی بتائیں سترہ سال پہلے آپ کی زندگی کہاں تھی کیا کرتے تھے آپ کیا میں ہلے کالج پنجاب نیوستری میں پڑتا تھا بی کم کر رہا تھا تو فائنل ایئر میں جو اہلہ میرا دماغی مرض ہو گیا میں پر یہاں پر آ گیا کیسے آپ کو پتا چلا کہ آپ ایک ذہنی مریض ہیں مجھے سیکاوسس ہو گیا تھا ویمو کا مرض ہو گیا تھا جس بات پہ آڑ جاتا تھا پر اس بات پہ آڑا ہی رہتا تھا گھر والے تانگ آ جاتا تھا تو تھوڑا ایریٹریٹ ہو جاتا تھا انہوں نے پر یہاں پہ چھوڑ گیا آپ کو چھوڑنی آیا یہاں پر آپ کو بڑا بائیں آپ سے ملنے آتے ہیں نہیں دس سال تو آتا رہا چھے ساتھ سال سے کوئی بھی نہیں آ رہا آپ کو کوئی بہت ایوینٹ یا کوئی گھر والے جو آپ کو بہت یاد آتی ہیں والدہ بہت یاد آتی ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ ان کے پاس چلاندہ ہاں یو اسے رہتی ہیں مامو کبھی کبھی فان پر بات ہوئی نہیں ایک دو بار رہی ہیں باز ملنے باز سات سال پہلے لاسٹائم ہی ہیں اور اس کے بعد اب تک ان کا کوئی خیر خبر تک نہیں آئی کہ ان کی مطلب کس حال میں ہیں پاکستان میں ہیں یو ایس سے میں بیمار ہیں سید یا بھائی ہیں ایٹی سے ایٹی اباب ہیں وہ فکر بھی رہتی ہے لیکن کوئی اطلاع نہیں ہے کوئی آپ دیکھنے بالوں کو کوئی ایک میسیج دینا چاہے کوئی بات کہنا چاہے آپ کو میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ بس اگر تھوڑا سا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس مرض کا شکار ہو جاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو عمر قیدی کروات دی جائے سترہ اٹھانہ سال یا بیس پچیس سال ایسے کسی جگہ پر چھوڑ دیا جائے بلکہ جب ڈاکٹرز کہہ دیں کہ وہ نورمل ہے تو اس کو لے جانا چاہیے کتنی اچھی بات کی ہے انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنوں کا بہت خیال لگنا چاہیے جب آپ کسی کو کسی جگہ چھوڑ کر آتے ہیں تو اس کا اسے دوبارہ بھی دیکھنا چاہیے اسے ملنا چاہیے کہ وہ کتنا ریکاور کر چکی ہے فاؤنٹین ہاؤس کے ایک مہبر بہت اچھی نات پڑھ رہے تھے ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں پھر ہم ان سے نات بھی سنیں گے آپ کا نام کیا ہے جی محمد عباس ساکیب اپنا سرگوڈا استقلالباد آپ کو کتی دیر ہوگی یہاں پر آئیوگی 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 رہتے ہیں وہاں مطلب مجھے بلا لیتے تھے ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں نبی کی عظمت کو مانتے ہیں جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں میں لکھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں میں لکھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں دیکھتا ہوں نبی کے صدقے گناہ میرے جڑے ہوئے ہیں ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ کتنی اچھی نات پڑھتے ہیں آپ جی اللہمدللہ بہت ساری دعائیں ہیں میری آتھ جی بارک اللہ بہت جلد ہی ہو جائیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے زندگی کو شریف کریں ہاں بہت شکریہ ڈسچارڈ پلان کا مطلب سوڑا انتظار ہے وہ سائیکولوجسٹ ہیں ان کی جو مہربانی ہے مطلب وہ کرنے سے بہت شکریہ فاؤنٹین ہاؤس کے ایم ایس ڈاکٹر سید عمران مرتضا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سلام علیکم سر سر سب سے پہلے ہمارے جو نازلین آپ نے بتائے گا فاؤنٹین ہاؤس کیا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے اکثر لوگ ہیں جو فاؤنٹین ہاؤس کو بھی مینٹل ہاؤسپیٹل سامجھتے ہیں بنیادی فرق کیا ہے دیکھیں بنیادی طور پر مینٹل ہاؤسپیٹل جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے سپورٹ سے چلنے والا ادارہ فاؤنٹین ہاؤس گورنمنٹ کے سپورٹ سے چلتا ہے یہ لوگوں کی سپورٹ سے چلنے والا ادارہ سر یہاں پر جو ہمارے مریض ہیں ان کے جو گھر والے ہیں وہ پے کرتے ہیں کیا آپ لوگ ان کا مفت علاج کرتے ہیں دیکھیں جو بندہ بھی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر فاؤنٹین ہاؤس میں علاج کرواتا ہے ہماری او پی ٹی جو ہے ہنڈر پرشنٹ فری ہے ٹھیک ہے جو شخص یہ کہہ دے کہ میں زکاة کا حقدار ہوں اس کو زندگی بھر دوا فری ملتی ہے جو شخص یہ کہہ دے کہ میں میرے پاس زکاة کو اویل کرنے کی سہولت نہیں ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں اس کا علاج بھی فری ہوتا ہے اگر ہمارا ایک پیشنٹ پر ایک لاکھ خرچ ہوتا ہے تو ہم کسی سے پانچ ہزار کسی سے دو ہزار کسی سے تین ہزار اتنے پیسے لیتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بلکل ہنڈر پرشنٹ فری کا جو کانسپٹ ہے اس کو ساجے دار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے عزت نفس پر بھی کوئی کوششن نہ اٹھائے لیکن ہم ان کو سب کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ زکاة کے مد میں ہیں اگر کسی شخص کو زکاة نہیں لگتی تو اس کو زکاة کی سپورٹ نہیں لینے چاہیئے ایک بات دوسری بات یہ کہ جتنی مہنگائی اور جتنے مسائل ہو گئے ہیں اگر میں کوئی ساکیٹری کا مرض پیدا ہو جائے اس کا گھر رہتا کائیں بھائی نہیں رہتا وہ ہنڈر پرسن زکاة پراف دار ہو جائے ٹیکنکلی طور پر یہ سپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے طرف سے ہونا چاہیے لیکن گورنمنٹ کے حالات آپ کو پتا ہے جو جس طرح سے ہیں یہ بتائے گا کہ یہاں پر جو ہے مریضوں میں زیادہ ہوا تین ہیں یا مرد لیکن ہمارے پاس سو بیٹھ ہیں اور اس عورتوں کے وہ سو کے سو بھرے رہتے ہیں یہ ایسا خراب معاشرہ ہے ہمارا خطرناک معاشرہ میں ٹی وی پہ بھی بات کہہ رہا ہوں اگر میری بیٹی کو ڈپریشن ہو جائے تو میں سب سے پہلے مہم منا کروں گا کسی کو نہ بتانا تمہارے اوپر نا ایک لیبل لگ جائے کا پاگل کا اس کا علاج نہیں کراتے لوگ انہیں چھپا لیتے ہیں چھپاتے ہیں علاج نہیں کراتے ہیں بتاتے نہیں ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پوری طرح سے ذہنی مریض ہو جاتی ہے تو پھر اس کا سپتار بلاتے ہیں اور چھوڑ کے جاتے ہیں اور ایڈرس چینج کر لیتے ہیں سر جیسی ماہی رمضان کا مہینہ ہے یہاں پر کیا مصروف کیات ہیں دیکھیں ہمارے پاس تو رمضان اسی طرح سے ہم سالیبریٹ کرتے ہیں جس طرح سے معاشرے میں عام گھروں میں سالیبریٹ کرتے ہیں یعنی کچھ ہمارے پاس چار سو مریضوں میں سے سو کے غریب مریض وہ روزہ رکھتے ہیں باقی لوگوں کو ان کو اجازت نہیں ہے میڈیکیشن کے علاوہ ان کی طبیعت بھی اس طرح سے نہیں ہے جو ایڈمیٹ ہے یہاں پر فاؤنٹین آؤس میں ایڈمیٹ نارمل آدمی ہی اس طرح سے ہوتا ہوتا کوئی نہیں ہے فاؤنٹین آؤس میں تو وہ ایڈمیٹ ہوتا ہے یا تو جو کدکشی کر رہا ہوتا ہے یا کدکشی کرنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارے جیسے انسان ہیں ہمارے چیئرمین ڈاکٹر آمجہ ساکف صاحب جو ہے وہ ایڈیکٹیو بورٹ کے ممبر ہیں اور چیئرمین بھی ہیں ایڈیکٹیو ممبر کہلاتے ہیں میں سٹاف ممبر ہوں اور یہ جو مریض یہاں پر ایڈمیٹ کرتے ہیں ہم ان کو کسی کو مریض نہیں کہتے ہیں ہم ان کو ممبر کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ اپنا بات کے لئے ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں ہر پانچ میں سے ایک یعنی تقریباً چالیس پیصد افراد مختلف ذہنی مسائل کا شکار ہیں اویدنس نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو جن اور بوتوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور ان کا تویزوں سے علاج کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں بہت سارا وقت اور پیسہ برباد کرنے کے بعد بھی ذہنی سکون نہیں ملتا ماہِ رمضان کا مہینہ شروع ہے اپنوں کے ساتھ افتاری کیجئے ایک دوسرے کو وقت دیجئے دوسروں کے درد بانٹیئے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان بنائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامیوں ناصر ہوں حمد اجازت